کوئی خوشی ملے کوئی مسردت ملے تو اس پر اظہار فرحت ہونا چاہیے اور اس کی تلقین کی گئی ہے یہاں فرمایا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو انہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے انہیں فرحت اور مسردت و بشاشت کا اظہار کرنا چاہیے تو میں کہتا ہوں اگر کوئی رحمت ملے تو خوشی کرنی چاہیے اور اگر رحمت لیلعالمین مل جائیں کوئی فضل ملے تو خوشی کرنی چاہیے اور اگر فضل کبیر مل جائے تو حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا میں کہتا ہوں ساری زندگی اس پر ہم شکریہ ادا کرتے رہیں حق کے شکر پھر بھی ادا کریں اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے وجود بھی حضور کی برکت سے قائم ہے اس کائنات کی علت غائی ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ تمہارے باستے پیدا کیا گیا مولانا زفر علی خان کیا خوب کہا سب کچھ تمہارے باستے پیدا کیا گیا سب غائیتوں کی غائیت اولہ تم ہی تو ہو سب غائیتوں کی غائیت اولہ تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو تو ساری خوشیاں ساری مصررتیں جو ہمیں میسر ہیں حاصل ہیں یہ اس نعمتِ قبرہ کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں اس لیے ہم سر سے لے کر پون تک حضور علیہ السلام کے احسانات کے کرس تلے دبے ہوئے تو ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا کریں ہمیں چاہیے کہ بارن ربی الول کو اور اس کے علاوہ بھی پیر کے نم کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے تو پوچھا گیا حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں کالا فی ہے وہ لد تو کہا اس میں میری ولادت نہیں تھی تو کسرتِ نوافل کے ذریعے سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ مالک تو نے یہ نعمت ادا کی اگر یہ نعمت نصیب نہ ہوتی تو ہمیں خلطِ وجود ہی نہ دیا جا اللہ کی حضور قصد کے ساتھ سجدے کریں اور اس کا شکر ادا کریں باقی مجالس کے ذریعے حضور کے ذکر کی محافل کا ان اعقاد کرنا یہ بھی مشروع ہے شریعت اس کی بھی حوصلہ افضائی کرتی ہے حوصلہ شکنی نہیں کرتی بلکہ صحابہ کے عمل سے سنت سے طریقے سے ثابت ہے مختلف قطبِ حدیث میں روایت ہے صحابے بھی ہیں حضور تشریف فرما تھے حجرہِ انور میں اور صحابہ مسجدِ نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے حضور تشریف لائے اور فرمایا مَا أَجْلَسَكُمْ صحابہ کیوں بیٹھے ہو تمہارا مقصدِ جلوس کیا ہے اس جلسے کا ان اعقاد کیوں کیا ہے تم نے مَا أَجْلَسَكُمْ تمہارے اس جلسے کا مقصد کیا ہے تو صحابہ نے جو جواب دیا سنیئے ہیں صحابہ نے ارز کی جلسنا نَسْكُرُ اللَّهِ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا حَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِقَرْ ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایتِ اسلام دی ہے اس نے ہمیں ہدایتِ اسلام دی ہے اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِقَرْ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے حضرتِ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَمْ بَأَصَفِيْنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور اطاع کر دی ہے اور اگر اس کا منظوم ترجمہ چاہو تو وہ یہ ہے فضلِ رَبُّ الْعُلَى اور کیا چاہیے مِلْ گئے مُصطفیٰ اور کیا چاہیے مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَمْ بَأَصَفِيْنَا مُحَمَّدًا ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور اطاع کر دی ہے تو صحابہ نے کہا حضور ہم اس لئے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی حمد بولیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمائے بات تو سادی سی تھی حضور خوش ہو کے چلے جاتے لیکن حضور رک گئے حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پر قسم دیتے ہو کہ اسی لئے بیٹھے ہو تمہارے بیٹھنے کا مقصود یہی ہے کوئی اور غرض نہیں ہے تو صحابہ نے برجست عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی لئے بیٹھیں ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے بات تو سادہ سی تھی لیکن حضور نے قسم مانگ لی صحابہ نے برجستہ عرض کی کہ حضور ہم قسم دیتے ہیں ایک ایک شخص نے قسم دی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لئے بیٹھیں ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے جب حضور نے ان سے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پرنے لی تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو بلکہ ماجرہ کچھ اور تھا اور وہ یہ کہ تم یہاں تھے اور میں حجرے میں تھا اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ اور انہوں نے مجھے آکے خبر دی اے پیارے محبوب آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے